امران خان کی حکومت گرانے کے لیے امریکی سازش ہوئی یا نہیں اس پوم لیور اب بھی بحث ہے اور اپنے اپنے دعوے ہیں گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ بیرونی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے اور یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں کی گئے رات گئے دفتر خارجہ اور وزارت اطلاعات کے جانب سے امریکہ میں جو سابق پاکستانی سفیر اسد مجید سے متعلق پھیڑائے گئی خبروں کی بھی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ اسد مجید نے جو باتیں کی اعلامی اسی کا اکاس ہے مرئی مورنگ جے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا یہ کہنا ہے کہ این ایسی اعلامی کے بعد یہ سازش کی بحث دفن ہو گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسیڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے جس وقت تک تمہیں پتا تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی لیکن تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ انہی کے موقف کی تائید ہے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے آج پریس کانفرنس کی اور ایک تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے شہباز شریف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنا کر اوپن سمات ہونی چاہیے سازش ثابت ہو گئی ہے پہلے کہہ رہے تھے شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن کرن میں کہا معافی تو مانگو میرے سے اب تو کلیر ہو گیا نا کہ وہ جنوین ہیں جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پولش کرنے کے ماہر ہیں اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نہیں بھیجا تھا ہماری ازادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا تو اس کے اوپر میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ اوپن اس کی ہیرنگ کریں گدشتہ روز آنے والے اعلامیہ کے بعد اب اس یہ جو سازش کی بحث ہے اس کا اب کیا بنا ہے کیا سازش ثابت ہوئی ہے یا نہیں حکومت جو سوالات اٹھا رہی ہے کیا تحریک انصاف بیرونی سازش کے اس بیانی کا دفاع کر سکے گی کیا واقعی گدشتہ روز کا جو اعلامیہ ہے وہ ایک طرح سے تحریک انصاف کے موقف کی تائید ہے ایک تو پروگرام میں جو ہے وہ اس پر بات ہوگی دوسرا پنجاب کا آئینی بہران بدسور جاری ہے ایک طرح حضالت کی ہدایات آئیں اور اس کے باوجود اب تک حمزہ شہباز صریف حلف نہیں اٹھا سکے وزیر آزم ہاؤس سے اس حوالے سے جو سمری تھی وہ ایوان صدر کو موصول ہو گئی ہے اور اس کی تصدیت ایوان صدر سیکریٹریٹ نے بھی کر دی ہے کہ صدر مملکت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے کیا اس آئینی بہران سے نکلنے کی کوئی راہ نکلے گی صدر اور گورنر کو کیا کرنا چاہیے اس پر پروگرام میں بات ہوگی اور تیسری اور بڑی اہم خبر ہے کہ مشیر خزان مفتح اسماعیل نے پیٹرول پر دی جانے والے سبسیڈی ختم کرنے کا اندیہ دیا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی اب جو پروگرام ہے اس کی بحث میں ان خبروں پر بات کرنے کے لیے جو ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا ان کا تعرف کرا دیتا ہوں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب مسلمی قنون سے وہ ہمیں آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں سینئر رانمہ مسلمی قنون کے اور عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانمہ ہے وہ بھی آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے جو یہ دونوں معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک لے رہا ہم بریک کے بعد واپس آ کر بحث کا آغاز کرتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرد واپس سے خوش آمدید ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب پاکستان مسلمی قنون سے اور عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ آج کی اس بحث میں شریک ہیں پہلے ذرا جو سازش اور نو سازش اس پر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں پھر پنجاب کا معاملہ اور پیٹرولی مسلمات کا بھی ایشو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب میں اس بحث کا آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں صاحب پزیراعظم نے آج پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن بنا دینا چاہیے اوپن ہیرنگ ہو اس معاملے پر آپ کو لگتا ہے کمیشن بن جائے گا تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا بسم اللہ امان الرحیم دیکھئے اگر وہ بات ہو میرٹ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اگر جو آئینی ادارے ہیں وہ اگر کام کریں اور اس کے اوپر سب کو اعتماد ہو تو یہ مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اس مسئلہ کو حل ہو جانا چاہیے اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی شکوک و شبات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے اور اگر کسی طرح کی کوئی بیرونی مداخلت یا سازش کی ایلیمنٹ نہیں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن اگر آپ یہ کریں کہ جی میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے سرے سے تسلیم ہی نہیں کرنا تو وہ تو ایک اور کیفیت ہوگی بارال چونکہ ابھی نیشنل سکیروٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو حالات و واقعات تھے اس کے تناظر میں تمام ڈسکشنز ہوئی ہیں جن سفیر نے وہ خط لکھا تھا وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے سوالات ہیں یا عوام کے ذہنوں کے اندر جو وائریز ہیں ان کی مزید تسلی کے لیے ویسے تو اصولی طور پہ نیشنل سکیروٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اور اس میں چونکہ ہمارے تمام جو افواج آئیں ان کے سربرہان موجود ہیں چیرمنٹ جوائنٹ سٹاف کمیٹی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور آرمی شیف بھی موجود ہیں اور ہمارے انٹیلیئنس کے لوگ بھی میرا مطلب ہے اس کے بعد کوئی ایسا عوام رہ نہیں جاتا لیکن اس کے باوجود اگر چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے یا عوام چاہتی ہے تو اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ ذہری بات ہے حکومتی سطح پر تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے لیکن آپ بحیثیتیں ایک سیاستدان اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جا سکتا ہے لیکن میں اس کا اظہار اس کے کر رہا ہوں جی کہ کوئی بھی پاکستانی کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے اندرونی معاملات کے اندر ضویعہ وہ مداخلت ہو یہ بات بالکل کلیئر ہے اب اگر کوئی سیاسی جماعت وہ بیرونی مداخلت کا نام لے کے اپنی جو پچھلے دور کی نالائکیوں اور نائلیوں ہیں انہیں چھپانے کی کوشش کرتی ہے تو میرا خیال ہے اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے اگر مداخلت ہو تو وہ ناقابل قبول ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے اور اپنے ملک کو پوری دنیا کے سامنے جاگہ سائی کا سبب نہیں بنانا چاہیے ہم یہاں اسلامباد رہتے ہیں رمان بھائی آپ بھی گر ہوتے ہیں اسلامباد میں آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے سفردکار موجود ہیں میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جن جن سے ہم ملتے رہتے ہیں رابطہ ہوتا رہتا ہے آج کال آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں افتار پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ملاقات ہوتی رہتی ہیں ڈپلومیٹس سے ملاقات ہوتی ہیں یعنی ہر ایک کو کوئی ظاہرہ واضح تو نہیں کہے گا کہ جو پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح آپ نے جناب تھوپنا شروع کر دی ہے ایک ملک پہ اس میں میں تھوڑی صرف یہ بات کہوں گا کہ اگر سارے تین سال میں اپنے پلے کچھ ہوتا نہ کہ کوئی کام بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ یہ یہ کام ہم نہیں کی ہیں تو یہ اس کی نوبت نہ آتی پھر وہ کام گنوائی جاتے لیکن برکسنتی سے چونکہ کاموں کی فرست چلیں میں یہ وہ کارکردگی پر آگے کرتے ہیں بات یہ ذرا سازش اور نو سازش ایک بات اور جار دور پر آپ جو آگئے ہیں ڈار صاحب ایک بات میں اور اجازت دیں جی جی چلیں سب لیں جی کرلیں ڈاکٹر صاحب مگر مختصر جی جی ابھی کل میں نے سنا جی کہ بنی گالا کے سڑک کی حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ وہ عمران خان صاحب نے بنائی ہے میں چونکہ یہاں منسٹر بیزار کیاڈ کا ہماری گورمنٹ بھی رہی مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ دو اپروچز ہیں اس کی عمران خان صاحب کے گھر کو یا بنی گالا کو روڈز جاتی ہیں ایک مری روڈز جاتی ہے قرنگ روڈ وہ مینواشیف صاحب نے وزیعظم بننے کے فوراں بعد عمران خان صاحب کے گھر تشریف لے گئے تھے اس وقت وہ روڈ مینواشیف صاحب کے آرڈر پہ اور ڈیریکشن پہ بنی تھی دوسری اپروچ یہاں پارک روڈ کی طرف سے ہے وہ ہمارے جو فاطمی صاحب ہیں فوراں منسٹر اور میں نے اس پہ ریکویسٹ کی تھی اور وہ روڈ وہاں سے بنی اب یہ دیکھیں نا یہ ایک پروپا گھڑا چال رہا ہے جناب کہ یہ سڑک عمران خان صاحب نے بنائی تھی نہیں وہ انہوں نے پیسے تو دیئے تو آپ کے جو میر رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ کہا انہوں نے کہا تین ملین تو دیئے انہوں نے جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بریج عمران خان صاحب کے گھر کی طرف جاتا ہے چودہ کروڑ کی مالیت سے وہ میں نے بنوایا تھا آج بھی وہاں میں میری تختی لگی ہوئی ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور وہاں عمران خان صاحب اکیلے نہیں رہتے وہاں بہت بڑی عبادی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سڑکیں کوئی صرف عمران خان صاحب کی ذات کے لیے بنی ہیں لیکن جو سچ ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے اگر انہوں نے اپنے دور میں کوئی اچھے کام کی ہے عمران خان صاحب نے وہ بتائیں کہ ہم تسلیم کریں گے اسلام آدموں کو اچھے کام ہوئے ہوں گے میں انہیں اپریشیٹ کروں گا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے دور میں انہیں جاری رکھا جائے گا بند نہیں کیا جائے گا یہ حسد عمر صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حسد عمران صاحب نے تعلق سطح تحریر کی ہے یہ ذرا سڑک والی بات بھی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ جو میں حسد ذرا آپ جو اچھے کام آپ جاری وہ بات پھر آئی کے ہی ہو جائے نہیں ہے میں یہ بات چاہ رہا ہوں جی 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 بات ذرا آئی کے ہی ہو جائے نہیں دار صاحب یہ تو ذرا ایک سائٹ پہ ذرا اس پہ ذرا بعد میں کرتے ہیں بات یہ جو سڑک والی بات ہے لیکن یہ سازش اور نو سازش ڈاکس ایب کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ ابھی آئے ہیں پتہ نہیں کہ فون پر بات ان کی کتنی سنی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر اگر بنانا چاہے تو بنائے بھی جا سکتا ہے جوڈیشل کمیشن لیکن کیا کل والا اعلامیاں کافی نہیں ہیں دیکھیں ریمان چوئی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کا خاص دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تارک فضل چوئی صاحب کا جو انہوں نے کل نیشن سیکیورٹی کی میٹنگ کی یا کمیٹی کی اور انہوں نے وہی بیانیاں یا وہی منٹس جو سابق پرائم میریسٹر امران حان صاحب کے وقت ہوئی تھی اسی کو ہی انڈورس کیا انہوں نے اور وہی سارا کچھ قوم کے سامنے آ گیا پہلے یہ کہتے تھے مراسلہ نہیں ہیں ان کے کلپ قوم کو سنائیں اور جب خود ہی اب آ کر انہوں نے بھلایا میں سلام پیش کرتا ہوں مجید صاحب کو اصد مجید صاحب کو بقیدہ انہوں نے پریشرائز کیا امپورڈڈ گورنمنٹ نے امپورڈڈ پرائم میریسٹر نے کہ وہ اپنا بیانیاں بدلیں لیکن وہ ڈھٹے رہے کھڑے رہے دیکھیں ہر وہ محبہ وطن پاکستانی اور میں ان تمام بیروکرٹس کو بھی سلام کرتا ہوں جو ان کے سامنے ڈھٹے ہوئے ہیں یہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں پلانٹیڈ لوگوں کو یہ لانچ کرنا چاہتے ہیں جی کوئی فلاں پہ پکڑ کے لے گیا کوئی فلاں لے گیا لوگ ان کی بات نہیں ماند رہے ہیں اسی طرح اصد مجید صاحب سے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی اور انہوں نے سٹینڈ لیا کیونکہ ایک بات جب کیٹاگوریکلی اس مراسلے میں لکھی تھی کہ عمران حان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو ہم پاکستان کو معاف نہیں کریں گے پہلے تو ان سے پوچھنے لی بات ہے چوئی صاحب سے کہ یہ کس کو پیغام دے رہے تھے وہ پرائیم نیسر عمران حان کو تو پیغام نہیں دے رہے تھے تو اس ملک کی کونسی طاقتیں ہیں جن کو وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے جو میر جعفر میر صادق ہم نے لانچ کر رکھے ہیں وہ اس کو گھرا دیں گے اگر گھرا دیں گے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے جہاں تک رحمان بات ہے سازش کی یا مداحلت کی تو یہ جو عظیم پاکستانی مجھے سن رہے ہیں میں پاکستان کے ہر اینکر کو ہر میڈیا ہاؤس کو دعوت دیتا ہوں کراچی سے لے کر وزیرستان تک چمن سے لے کے آپ گوادر تک کہیں بھی ہنجراب سے لے کے کسی شہر کسی صوبے کسی گاؤں میں یہ کیمرہ لے جائیں اور کسی چھابڑی والے سے کسی رکشے والے سے چنچی والے سے دہاڑی دار سے دکان دار سے فیکٹری آنر سے کسی سے بھی پوچھ لیں سب کہیں گے سازش ہوئی ہے تو یہ سازش ہے اب ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے مداخلت تھی سازش ہے دیکھیں دار صاحب ایک منٹ وہ اسد مجید والی کا تو مجھے نہیں معلوم کہ اسد مجید نے کیا بات کی کیونکہ کل وزارت خارجہ کی طرف سے رات کو ایک تردید بھی آئی کافی رات کو کہ جو ان کی رائے ہے وہ اعلامیہ کے اندر شامل ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مراسلہ آپ ہی کے موقف کی تائید ہے اور مراسلے میں دو جگہ لکھا ہے کہ نو فورن کنسپیریسی تو پھر یہ مجھے میرے لیے از ای جنرلیسٹ یہ ریکنسائل کرنا ہو جائے وہ ایک سوال بن جاتا ہے کہ کس طرح سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینویشن ہے دیکھیں دیکھیں مشرقی پاکستان ہم سے لگ ہوا ہندوستان کا کیا بیانیاں تھا پاکستانیوں کے ہم نے ایک منصوبہ بندی سے اس علاق کیا ہے سازش انہوں نے بھی نہیں بولا تھا حالانکہ بدترین سازش پاکستان کو دولخت کیا گیا توڑا گیا اس ملک کو ایک سازش تھی گرونی سازش تھی لیکن ہندوستانی بھی اس کو سازش نہیں کہہ رہے تھے اس کو بھی منصوبہ بندی کہہ رہے تھے تو جب مداخلت کی جاتی ہے تو اس سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ مداخلت کرنی کیسے ہے مداخلت کے مرکزی کردار کون ہوں گے کون سے ایسے پپٹس ہیں اس پاکستان میں بکاؤ مال ہے ضمیر فروش ہیں کیوں ہمارے ایسے عراقین جو نراز تھے جو ناخوش تھے ہم سے ان کو امبیسیز میں ملا کے ملا جاتا ہے ہم اسی لیے چاہتے ہیں رحمان اور جو آپ کے قابل اعترام ویورز مجھے سن رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاورفل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس ملک میں اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے عوام اور میڈیا کے سامنے وہ تمام کردار بلائے جانے چاہیے انویسٹی گیٹ ہونا چاہیے ایک ایک شخص کو جو رات کی تاریکی میں جا کر ملتا رہا انبیسیز میں جو باہر ملاقاتی ہوتی ہیں یہ کیسے کمیشن ہونا چاہیے دور صاحب دیکھیں اب ہمارے سامنے دو تین موڈل ہیں ایک پانامہ والا ہے جی ایٹی بنی اور اس نے کوئی فیصلہ کیا پھر جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ہیں بلہ ایک آپ نے بنانے کی کوشش کی درگر صاحب ایک منٹ ذرا تو یہ کس طرح کا کمیشن کوئی ہے اس کے اندر کلیارٹی اس وقت پوری قوم جو ہے وہ عالی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس میں صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کیمرہ نہیں ہوگا سب کچھ اپن ایری کو اگر یہ ان کا بیانیہ رہا ہے نا کہ عمران حان جھوٹ بول رہا ہے ان کا بیانیہ یہی رہا ہے نا میرا لیڈر جھوٹ بول رہا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے ہو جائے گا مراسلے میں کیا بار بار نہیں لکھا گے عمران حان کو ہٹاؤ عمران حان کو ہٹاؤ عمران حان کو ہٹاؤ اگر عمران حان نہیں ہٹے گا پاکستان کو ناوٹ نہیں کریں گے جب یہ اصد مجید صاحب بھی آئیں گے اس ریڈیشنل گمیشن میں اصد مجید صاحب بھی آگے اپنا بیانی کا آڈ کر آئیں گے کہ کس طرح سے مغرور گمنڈی انداز میں بٹھا گر پاکستان کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے میرکا میں بائیس کروڑ عظیم پاکستانیوں کا یہ ملکہ ریمان تو ان ساری چیزیں بھی قوم کے سامنے نہیں بیڈاک صاحب بیڈاک صاحب بیڈاک صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کرداروں کو قیدائق عطا فرمائے جو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اور اگلے ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے پاکستان کے مستقبل کو دعو پہ لگا رہے ہیں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کو ایک مزاق اور تماشا بنا رہے ہیں کوئی سازش کسی طرح کی کوئی چیز میں اس کے حق میں ہوں دار صاحب نے جو بات کی اسمان نے میں بلکل حق میں کہ بلکل جیوڈیشل کمیشن بننا چاہیے سارے کردار سامنے ہیں اگر کسی نے سازش کی ہے اس کا مو کالا ہوگا اگر کوئی جھوٹے الزام لگا رہا ہے اس کا مو کالا ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کی زبان میں ہم تو اس طرح کی زبان بھی استعمال نہیں کرتے اس جیوڈیشل کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ دیکھیں اب یہاں پر تو یہ ڈار صاحب تو بڑا کلیر لے کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ اس کو لیڈ کرے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو وہ فیصلہ دے دے تو اب دیکھیں جو بھی فیصلہ آئے گا اب اس پر ایدھر یا تو برشبہ شریف صاحب دیریازم نہیں رہیں گے یہ ایک ٹائم یہ ایک ٹائم بالکل آ جائے گا اور یہ کرنا پڑے گا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک جسے ببل کہتے ہیں جھوٹ کا ببل اس کی اوپر آپ نے چائے کی پیالی میں توفان برپا کیا ہوا ہے پوری قوم کو حیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ امریکہ سازش کر گیا میں بڑا احران ہوں کہ جو امریکنز کے بارے میں ہمارے لوگ یا قوم یہ سمجھتی ہے قوم کے کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کسی ملک کے خلاف سازش کریں گے تو پہلے اس کے ایمبیسیڈر کو بلائیں گے بھئی ادھر آؤ ہم تمہارے خلاف سازش کرنے لگے ہیں ہم تمہاری گورنمنٹ الٹانے لگے ہیں اور وہ ایمبیسیڈر اپنے ملک کو لکھے گا بھئی مراسلہ 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 یہ مراسلہ پاکستان کے ایمبیسیڈر نے اپنی وزارت خارجہ کو لکھا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی امریکن عمل دخل نہیں ہے ان کی اپنی ذاتی انتائی غلط اور بے بنیاد خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے وہ ڈٹ کے انہیں کسی نے کوئی پابندے صلاح صلح تو نہیں کیا ہوا وہ آزاد ہیں ان کے ایکاؤنٹ سے جھوٹے فیک ایکاؤنٹ سے ان کے نام سے فیک ایکاؤنٹ منا گے ٹوٹر پہ یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ میں تو بہت کھڑا ہو گیا اور میں فلاں ہو گیا ادھر ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے وقت مزدیک ہے انشاءاللہ جب یہ کمیشن وغیرہ کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ انڈیپنڈنٹ فورم جو پر پبلک کے سامنے آکے بھی بات کریں گے لیکن میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پولٹیکل پارٹیز ایک ایسی چھپ رہی ہیں کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے لڑی ڈار صاحب وہ تو آپ کی سائیڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن جو ہے وہ بن جانا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے تارک فضل چوہی صاحب کی شباشریس کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے تو میرا خیال ہے یہ ضرور چوہی صاحب آگلے ہفتے بیجنے ہیں پھر سپریم کورٹ کو حکومت کی طرف سے بنائے ہیں جوڈیشل کمیشن ہائی پاورڈ اوپن ہیرنگ بیجیں گے امید کرتے ہیں ریمان ازر کے اگلے پروگرم میں جب ہم آئیں گے نیکسٹ ویک تو کمیشن ہیشن ہی لیا جا چکا ہوگا میں خود بات کروں گا میں خود بات کروں گا اور چوہیے ہمارا دل دماغ اور ہماری کونسپٹ اور ہماری معلومات جس طرح ہمیں ملی ہیں ہمیں بالکل کلیریٹی ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ کلیریٹی قوم کے پاس بھی جائے تاکہ ان کے دلوں اور دماغوں میں جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے اور مزید کوشش کی جا رہی ہے پیدا کرنے کی یہ کلیر ہو چوہی صاحب فیصلہ مان لیں گے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے چوہی صاحب جو بھی کرنا ہے اب دیکھیں اب وہ شباز شریف سے انہوں نے یہ آپ کو گارنٹی دے دی کہ وہ شباز شریف سے بات کریں گے لیکن کیا خان صاحب اگر ایسے کسی کمیشن کا فیصلہ آتا ہے تو خان صاحب بانیں گے دیکھیں ایک تو ان کو ہم بتا دیں اگر یہ سمجھ دیں کہ بغیر جوڈیشل کمیشن بنائے اور بغیر اوپن ہیرنگ کیے اور یہ سازش جو ہوئی ہے سابق وزیراعظم عمران حان کے حلاف میں سمجھ دوں یہ سازش سابق وزیراعظم عمران حان کے حلاف نہیں ان عظیم 22 کروڑ پاکستانیوں کے حلاف ہوئی ہے یہ ہماری عظیم قوم کی تحضیح کیا ہے انہوں نے رحمان اور چوہی صاحب کسی غلط فہمی میں نہ رہنا جتنی جلدی بنا لیں گے اتنی بہتر ہے ورنہ یہ نہ کہنا کہ اسلام آباد میں یہ عظیم پاکستانیوں کا سمندر امرڈ آیا ہے پھر رونے دونے کروگے وہ چائنیز آگے تھے یہ ہو گیا تھا اکانومی آپ سے نسل نہیں سمجھ گئی ہے جب ہم آ جائیں گے پھر آپ کے اور رونے رونے شروع جو بھی کرنا ہے جلدی کرو تاکہ یہ لوگ بھی جو سن رہے ہیں مجھے بڑے تپے بیٹھے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کبھی عوام میں جائیں آپ کو رد عمل تو ہنس رہے ہیں آپ کو سننے کے بعد ہنس رہے ہیں میر صادق جو سازش کے اناثر سامنے آئے ہیں ان نظیم پاکستانیوں کے یہ آپ کے فائدے میں ہی ہیں ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں سر بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں تو یہ جو دیگر معاملات ہیں ایکانومی والا یہ بڑا ایمپورٹنٹ اشیو ہے کیا یہ نئی حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج اور پھر پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد آ رہا بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی سازش کے حوالے سے اس پر تو ہم نے بات کی لیکن ایک اور بڑا مسئلہ کہ پنجاب کا آئینی بہران جون کا تو ہیں ابھی تک جو ہے وہ معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے عدالت کی ہدایات آئیں اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی سمڑی گئی ایوان صدر کو ایوان صدر نے وہ سمڑی جو ہے وہ لے لی ہے لیکن اس سمری کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی غور ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب تارک فضل چودری صاحب یہ کیا معاملہ آپ کو لگتا ہے یہ حل ہو جائے گا اب آپ کو لگتا ہے یا پھر یہ کہ ابھی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور دیر جائے وہ چل سکتا ہے دیکھیں ایک ازارش یہ ہے کہ یہ جو عودے ہوتے ہیں صدر مملکت کا عودہ ہے یا گورنر کا عودہ یہ آئینی عودے ہوتے ہیں یہ کسی پارٹی کے سربراہ کے طور پہ ان جو منصب ہیں ان کی اوپر فائز نہیں ہوتے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہماری حکومت تھی اور جو صدر تھے وہ ممنون حسین صاحب تھے اٹھارہ کے الیکشن میں جیسے تیسے بھی جیتے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وزیراعظم بنے اور ان کی تقریبے حلف برداری تھی بڑی وزاداری کے ساتھ صدر ممنون حسین صاحب جو ہمارے صدر تھے پاکستان مسلم نینون کے صدر تھے انہوں نے حلف لیا عمران خان صاحب سے بڑا گریسپولی حلف لیا انہیں پروپر عزت دی جو پاکستان کے وزیراعظم کی بنتی ہے اوان صدر کے اندر لیکن اس کے باراق صاحب نے یہ دیکھا کہ جب ہماری کامنٹ آتی ہے تو صدر صاحب کا جو روئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ صدر اس میں موجود تھے میں صبح دس بجے وہاں پہ گیا ہم دیکھ رہے تھے جس دن اب وزیراعظم شہبہ شریف صاحب کی تقلیب علف برداری تھی اس وقت تک وہ ٹھیک تھے شام گرون کے مہاری طبیعت صراب ہے وہ بھی سکتی ہے میں نہیں کہہ رہا اس کے بعد وزراء کا علف آیا وہ بھی انہوں نے نہیں لیا اب وہی طرز عمل آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے پنجاب میں برحال میں نے تو ایک جو اپنا پوائنٹ آف یو تو وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اب اس کا حل جو ہے ظاہر ہے وہ کیا کرنا چاہیے گورنر کو اور صدق کو دیکھیں گورنر صاحب کو یہ چاہیے کہ اگر کسی طرح کی ان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے جو پولنگ ہوئی ہے وہ اپنے کلیر کریں پولنگ بلکل سامنے ہوئی ہے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے جنہیں اختیارات جو ہیں وہ سپیکر صاحب نے چودری پرویز علیہ صاحب نے خود تکویز کی ہیں کہ میں چونکہ خود امیدوار ہوں میں جلاس کے صدارت نہیں کر سکتا ڈپٹی سپیکر پاستان تحریک انصاف کے ہیں اور ان کو اختیارات تکویز کیے گئے ہیں آئینی طور پر انہوں نے الیکشن کرایا اب اس میں جو اکثریت ہے جس شخص کی اس کا عوض ہونا چاہیے تو بڑی سیدھی سی بات ہے لیکن بہرحال اس کے لیے ہم بھی کانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں عدالت کے پاس گئے ہیں عدالتی کچھ حکمات ابھی آئے تھے ہائی کورٹ کے اگر اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ آگے ہمارے پاس کانونی راستہ کیا ہے تو ہم تو آپ یہ کہیں کہ جو بھی ہمارے پاس لیٹل آپشن موجود ہوگی اس کے مطابق چلیں گے ٹھیک ڈار صاحب کیا کرنا چاہیے صدر کو اور گورنر کو دیکھیں جو عدالت نے دیریکشن پاس کی ہے میں نے ہیر آرڈر تو نہیں پڑا لیکن جو میری اطلاع ہے اس پر کوئی طریقہ یا وقت نہیں لکھا کہ آپ کل کر دیں پٹسوں در دیں ایک آرڈر آیا اب جو قابل اترام ہمارے صدر ہیں وہ دیکھیں گے اس کو منڈے کو یا ٹیوزڈے کو دیکھیں گے تو کوئی ایسا ڈریکشن میں لکھا نہیں تھا کہ آج ہی کر دیں یا منڈے کو کر دیں تو ان کو اتنی جلدی کہے کی ہے جس طرح سے پہلے انہوں نے سازش کر کے مرکز میں اسی آصف علی زرداری کے ساتھ جن کو لہور کی سڑکوں پر گسیٹنا تھا پھر انہی کے منت سماجت کر کے گھٹنے پکڑ کے وفاق پہ قابض ہو گئے امریکہ کے شاعروں پہ ناچ رہے ہیں اسی طرح پھر پنجاب پہ کس کے ساتھ مل کے قبضہ کرتے ہیں ارمان آپ کی پروگرام میں یہ تارک فضل چوری صاحب گلہ پھاڑ کے جہانگیر ترین چینی چور چینی چور کے نعرے لگاتے تھے علیم حان قبضہ مافیا انہی کے گروپوں کے ساتھ انہی کے لوگوں کے ساتھ اب مل کے یہ پنجاب میں حکومت بنانے کے دعوے دار ہو رہے ہیں آئین اور قنون کی بات کر رہے ہیں پہلے ضمیر فروشی کا بزار گرم رکھا ہی انہوں نے پنجاب میں تو اس لیے دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا پارٹی انفلونس کر رہی ہے یا پارٹی جب ان کے ساتھ تھا تو وہ بہت نیک تھا دیکھیں ہماری تو چینی چور ہو گیا ہے بھائی آپ کہتے تھے ہم تھوڑی کہتے تھے میں تو آپ کی ہی بات دور آ رہا چوئی صاحب کہتے ہیں تو آپ کا کلپ چلوا دیتے ہیں عرمان صاحب نکال لیتے ہیں مریم مردی کے کلپ بھی مریم نماز کے کلپ بھی آج جب وہ آج جب وہ آپ سے لگ ہوئے ہیں تو بھائی آپ کی بات کر رہا ہمارے ساتھ تھے میں تو نہیں کو کچھ کہہ رہا میں تو آپ کی بات دور آ رہا ہوں ویسے آپس کی بات ہے ڈار صاحب آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں قیدے قوم سے ہم جھوٹ پولے لیں جیسے ہم نے پہلے کئی جھوٹ بولے ہیں بھی جھوٹ بولتے ہیں میں تو صرف یہ چاہوں کہ آپ قوم سے معافی معافی لال آگے آپ کو دیئے انہوں انہوں کے جہاز میں آئے تھے سارے یہ بھائی بیوے ویسے بتا رہا ہوں آپ کو میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں خیر وہ دار سا بات ہو رہی تھی گورنر کورنر وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں میں نے کہا وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ ان کو یاد کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ گورنر کو کیا یہ جو گورنر کر رہے ہیں کیا پارٹی کے کہنے پر کر رہے ہیں یا پھر یہ معاملہ جائے وہ کتنی دیر اور اس طرح سے لے ہو جانے ہیں وہ ہد آئین اور قانون کی پہستاری کہہ رہے ہیں وہ ہر قانونی مشورہ لے کر ایڈوگیٹ جنرل پجاب سے وہ مشورہ کر رہے ہیں دیمان ہماری تو تمام تر توجہ الیکشنز پہ ہے اور انشاءاللہ الیکشن اگلے تین ماہ میں ہو جانے ہیں ہم نے تو پارلیمنی بورڈ بنا دی ہیں ٹکٹیں فائنل کرنے جا رہے ہیں ہم اگلے ہفتے سے نہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ الیکشن جائے وہ ہو جانے ہیں یہ عوامی سمندر برداشت نہیں کر پائیں گے یہ تو ایک ابھی ٹریلر چلا ہے یہ جو لہور میں کراچی میں پشاور میں یہ جو دیکھوڑو ڈاگ صاحب عوامی سمندر ابھی پتہ لگ جائے گا ڈاگ صاحب وہ اسلامباد آنے کی تیاری ہے میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں پوچھ لوں ڈاگ صاحب سے اسلامباد پورے پاکستان کا شہر ہے جم جم آئے جم جم آئے اسلامباد کمال کر رہے ہیں آپ پورے پاکستان کا شہر ہے خوبصورہ ترین شہر ہے جم جم آئے موسٹ ویلکم جی آئین او مگر کب جو ہے وہ اسلامباد آئیں گے میرا حال ہے مائی کے انشاءاللہ اچھا مائی میں مائی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم نے تو پہلے درنے مائی جون جلائی گست ستمبر سارہ ہم نے ایک سو چھبیس دن کا ریکارڈ توڑنے چوئی صاحب اس دفعہ اب نہیں ریکارڈ توڑیں گے چوئی صاحب پچھلا ریکارڈ توڑنے کے لیے آ رہے ہیں وان ٹوئنٹی سکس ڈیز کا ریکارڈ ہے اب اس دفعہ اس کو توڑیں گے جب تک دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امپورٹیڈ حکومت میں ان امپورٹیڈ کرداروں میں کتنی سکت ہے سردہ گزارے سنیں اس سے کوئی فرق پڑے گا کیونکہ جب آپ کی حکومت ہی امپورٹیڈ امپورٹیڈ کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ وہ امپورٹیڈ کی انگلی کے اشارے کے بغیر ایک درنا کرنے سبیس دن بھی گزار کے تو میں اور آپ دونوں پھر آپ کے پروگرام میں آ کے بات کریں گے آچھا یہ جو ایک سیکنٹ ہے یہ جو آپ لوگ چوئی صاحب گیارہ جماعتیں مل کر کراچی لہور پشاور میں اتنے بڑے جلسے نہیں کر سکے یہ قسم امپورٹیڈ کی انگلی سے ہو رہے ہیں میرے اللہ کی ہم نے ہمیشہ اپنے اللہ کو کہا ہے کہ اللہ کی امپورٹی انگلی اٹھنے والی ہے تو فکر نہیں کریں اللہ کا فیصلہ ہے یہ جو ہمارے عظیم پاکستانی جان اٹھے ہیں یہ جو ہم حجوم تھے پہلے اب ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں میری لیڈر کی قیادت پہ چوئی صاحب فکر نہ کرو یہ ساری انگلیاں یہ جو کچھ آپ پہلے کر رہے ہیں یہ آپ کو بنا نہیں سکے ہو اس ٹی وی پرورام میں مانکس صاحب میں نے حاصل طور پر اسٹیلنگ کو بنا رہے چکے مجھے بس ایک سوال ہے جب بھی وہ کہتے ہیں پانچ سال دن 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 میں بی بی آئی پاس دوں گا اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بتاہ گا دیکھو وہ جو دور تک ساڑھے تین سال آپ میں پوچھ رہا ہوں دار صاحب سے ایک ساڑھے تین سال دور اقتدار میں آپ عظیم پاکستانیوں کو نہ قوم بنا سکیں نہ انہیں کچھ سک کا ساز آپ نے لینے دیا ہے آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد آپ انہیں عظیم قوم بنانے جا رہے ہیں بڑی مزدار بات نہیں ہے ویسے رحمان صاحب اچھا اچھا میں یہ بار بار ایک بات ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے بتائیں ہم نے کیا کیا ہے جس دن انتحابی جلسوں کا مدان لگے گا اس سازش کو جو ہم نے بے نکاب کیا ان کرداروں کو ہم نے عوام میں لے کے آنا ہے عوام کی عدالت میں عوام کے کٹیری میں کھڑا کر کے الیکشن کروائیں گے پھر عوام اپنے ووڈ کی طاقت سے رحمان اس تھپے سے فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر اور خوددار لیڈر اور اصل وزیراعظم کون ہے یہ عوام اپنے ووڈ کی طاقت اس لیے تو بھاگ رہی ہے مارچ آ جاتا ہے اسلامباد مارچ آ جاتا ہے تو حکومت مجبور ہو جائے گی الیکشن کروانے پہ لیکن مارچوں شارچوں سے نہ کبھی الیکشن ہوئے ہیں نہ کبھی گورنمنٹس ٹاپل ہوئی ہیں میں تو اپنے دور میں بھی کہتا رہا ہوں آپ اس بات پر گواہ ہیں کہ مارچوں کے در یہ گورنمنٹس کم از کم پاکستان میں تو ایسی کوئی نہ روایت آئے نہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ دس بیس ہزار 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 لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ باتوں سے نہیں ہوتی ان کو ان کو جناب لائے آپ اور گورنمنٹ ٹاپل کر دیں ایسا نہیں ہوتا اگر اتحادی آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں تو اس میں سیخ پاک کیوں ہیں نہیں اپنے لوگ آپ سنبھال سکے مال لیں نہیں تھے گٹس آپ میں یہ پناہ جائے گا نہیں تھے مکرہ جانا سلائیتے آپ میں نہیں آپ نے کام کیے وہ سارے کے سارے اتحادی آپ سے جناب آٹ کے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں تو آپ اتنے سیخ پاہ ہو رہے ہیں یہ جمہوری عمل ہے اس میں نہ اتنا آپ امریکہ کو اور فلاں فلاں کو اس میں الگام لے گئے کوئی نہیں آپ نے اچھے کام اگر کیے ہیں تو آپ لوگ ووٹ دیں گے اگر اچھے کام نہیں کیے لوگ ووٹ نہیں دیں گے یہ یہ اتنی عبادت تارک تارک میں کوئی مارچ اگر آتا ہے اسلامباد دیکھیں آپ کی حکومت ہے کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی اتحاد ہے جو حکومت میں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مارچ یا اسلامباد کی طرف ان جلسے جلوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا حکومت کے اوپر دیکھیں جی مارچ ایک الگ بات ہے وہ تو آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرم میں میں نے اس کا ذکر سنا ہے جب آئے گا تو دیکھی جائے گی بہت قبل از وقت ہے اس پر میں ابھی شروع ہو جاؤں آج میں سے انہوں نے کہہ دیا تیاری کا تو کہہ دیا اپنے ورکرز کو نہیں نہیں کہنے تیاری جی موسٹ ویلکم میں نے تو آپ کو کہا ہے دار صاحب نے تو تاریخ کیا ہے دار صاحب نے کہا ہے یہ کوئی جیسے گھر بھی نہیں ہے یہ کمہی میں ہو جانا ہے ہر پاکستانی کا اسلامباد جو ہے ہر پاکستانی کا شاعر ہے اور دیار موسٹ ویلکم جو بھی اسلامباد آنا چاہے میں نے تو تین دفعہ کہا ہے جناب کے جم جم آئیں ضرور آئیں باقی جو بات ہے جی الیکشن کی تو الیکشن اور آپ سٹیج کا پاس دیں گے دار صاحب دوبارہ آج جار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں دوبارہ آج میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن ہی بہترین حل ہے اور جب تک کوئی ایک حکومت جو کہ ایک ایبسولوٹ مجاریٹی لے کے نہیں آئے گی یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل ملک میں موجود ہے یہ ختم نہیں ہوگا میں اگر پولیٹیکل ورکر اس بات سے بلکل اتفاق کرنا اور اس کے لئے الیکشن ہی ہونا ہے لیکن یہ دو مہینے ہیں چار مہینے ہیں آٹھ مہینے ہیں یہ دس مہینے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یاد ہے کہ اکثر یہ بات پروگراموں میں بھی ہوتی رہتی ہے کہ جو پانچ سال بھی حکومت کے ہوتے ہیں اس آخری سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے تو بھئی اگر سال بھی رہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے پارلیمانی بورڈ بنا کے اور تیاری کر رہی ہے الیکشن کی تو ہم بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں ساری سیاسی جمعاتیں تیاری کر رہے ہیں الیکشن میں جائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی گھوہ آزر مدان آزر جوڈیشل پریشن میں بھائی ایکشن بریک کے بعد ذرا کر لیتے ہیں کیونکہ اب یہ میرا خیال ہے آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں آہ تو پھر بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو جائے گی اس بریک کے بعد میں آ رہا ہوں بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبا پھر سے خوش آمدے دار صاحب انتخابات ہونے چاہیے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ تاریخ کا تیون جو ہے وہ کون کرے گا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ریمان اگر انتخابات میں جانے سے پہلے جو اس امپورٹڈ حکومت کے ماتھے پہ یہ کلنگ کا ٹیکہ لگے نا اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا کر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اوپن ہیرنگ کروا کر عوام میں نہیں جاتے تو یہ کیا مو لے کے جائیں گے عوام میں عوام تو پھر ان کا استقبال کریں گے جو وہ کریں گے عوام تو آج میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ آپ بے شک کل کا پروگرم جا کے کر لیں اسلام آباد میں ہی کر لیں آپ ان ویورز سے پوچھیں آپ کو ہر دوسرے گھر میں سے آواز آئے گی سادہ شوئی ہے سادہ شوئی ہے دار صاحب اگر سال نیٹ گزر جاتا ہم نے ان کے کرپشن کے باوجود ایک طریحی سکینڈل آیا پنامہ لیکس کا اس کے باوجود اس کرپٹ حکومت کو ہم نے پائنس سال پورے کرنے دیئے سرٹی فائٹ پپا لگی ہوئی پائنس سال کی کرپٹ حکومتی پی پی کی راجہ رینٹل سے لے کے جو بھی نام لیتے جائیں پائنس سال پورے کر گئے امران حان تو صرف اس ملک کے ساتھ خودداری پہ امران حان نے جو خود مفتاری جو اس نے سٹینڈ لیا جو پاکستان کے لیے لیا اپنی ذات کے لیے نہیں لیا اس کے لیے گھر جانا پڑ گیا کیونکہ اس ملک میں آج بھی میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار زندہ رمان اس کی قیمت ادا کی ہے امران حان اور کیا قیمت ادا کی ہے یہ تحادی تحادی کرتے ہیں ایک ماہ پیچھے چلے جائیں سارے تحادی تھی سب کوئی چھیک چال رہا تھا کیا ڈونلڈو کی اس ڈکٹیشن کے بعد جو اس نے ہمارے انبیسیڈر کو بلا کر بٹھا کر ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ منٹس بنا کر ٹھیک ایسے رحمان جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان انبیسیڈر ہیں اور میں ڈونلڈو بیٹھا ہوں لکھو کہ پاکستان میں جب تک امران حان کی حکومت ہے تب تک پاکستان سے ہم نراز ہیں معافی نہیں ہے اور اگر یہ چلا جاتا ہے جو کہ یہ ہمارے آگے جو پپٹس ہیں پاکستان میں جو ہمارے آگے کردار ہم نے فائنل کر لی ہوں شباشر کی شکل میں زرداری کی شکل میں فضل ریمان کی شکل میں جو طریقے میں اتمال لانے جا رہے ہیں اگر یہ بچ گیا تو سنگی متائی کے سامنے ہو رہا ہے اگر یہ گھر چلا جاتا ہے اگر یہ مران حان گھر چلا جاتا ہے تو آپ کو ماف کر دیں گے پتیدا ایسے کہا گیا ہے غرور اور تقبر ایسے تھا اس طرح کہا گیا ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی طرف ہنگلیاں تھائیں اگر اتنے ہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہوں گے میں جو کہتا ہوں ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے میرے معا نظر کے پروگرام میں پاکستانیوں یہ کہتا ہوں اور ہنسی بھی آتی ہے کہ جناب ابھی پتا جائے گا امران خان صاحب نے اپنے تمام ترجمانوں کو چابی دے کے چھوڑ دیا ہے کہ بس جناب اسی پہ رہے ہیں غیرت خودی فلانی بھائی ساڑھے تین سال میں جب قوم کا آپ نے بیڑا غرق کیا خودی کدھر تھی یار لوگ خودکوشیاں کر رہے تھے جوڑیاں پھلا کے آپ کو بدوائیں دے رہے تھے وہ ساری باتیں بھول گئے ہیں آپ کہاں ریٹ سے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ امریکن سوکھا بھی دو دن پہلے امریکن کانگرسمن جیسے ہم ایم این اے کہتے ہیں پاکستانی زبان میں وہ امران خان صاحب کے گھر میں آگے تو بڑے ساتھ کھڑے ہوگے فقریہ تصویریں کی چاہ رہی تھی وہ خودی بنی گالا سے چلی گی تھی گئی گمنے پھرنے امریکن گئی خودی بھی تو باپس آجی بنی جالا یار جو مسلمان حدون تھی تو اس لیے آئی تھی پرائم نیسٹر کا سوری امران خان صاحب کے لیے آئی تھی اچھا ویری گوڈ چھے یہ کہاں جی میں آپ کی تشریح کے اوپر آپ کو سلامترک کرنا ہوں آپ کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں یار میں حیران ہوں کہ لوگوں کو کیوں بے وکوف بنا رہے ہیں آپ کیوں لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں سر میری گوارش سنیں کہ اتحادی حکومت ہے وہ کام ہے وہ سامنے لے کے ہے کیوں سازش کی پیچھے چھپ رہے ہیں مگر ڈاکٹرز کیوں اس بیانیے کی پیچھے چھپنے کی کوشش کریں یہ ایک بولبولا ہے اسے کہتے ہیں بولبولا یہ زیادہ ٹائم تک چلنے والا نہیں ہے آپ نے کوشش کی ہے ایک چھکا مارنے کی کیونکہ آپ ایک مایان آس کرکٹر رہے ہیں تو وہ چھکا آپ کا باؤنڈری پہ کیچ ہوگا چند دنوں کے اندر اندر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہے وہ اتنا پاگل ہے کہ وہ آگے تو پاکسانی امبیسٹر کو ڈکٹیشن دے گا کہ لکھو اپنے ملک کو مراسلہ لکھو میرے نام سے لکھو یار کیا بات کر رہے ہیں ایک لابد وہ فالتو نہیں لکھتے ہیں ایک لابد وہ فالتو نہیں بولتے ہو نیشنل سکرنٹی کمیٹی میں وہ مانگے گئے ہیں امیرکان نے پہلے پتا دیا ہے امران خان کو نکالو اور پھر سب سے بڑا غلط بات بکتا رہے ہیں آج کے پروگرمیں نہیں ہمیشہ بہت شکریہ ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب عثمان صاحب آؤ کے بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ نگے بان